پاکستان کے طول و عرض میں ان دنوں الیکشن کی گہما گہمی ہے جلسے، تقریریں، ریلیاں، بینرز، پینافلیکس، انتخابی نعرے اور بہت کچھ بلوچستان، پنجاب، خیبر بختونخواہ اور سندھ چاروں صوبوں میں انتخابی مہم زوروں پر ہے مگر گلگت بلتستان اس گہما گہمی سے بہت دور ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں قومی اسمبلی کے 266 حلقوں اور صوبائی اسمبلی کی 583 نشستوں کے لیے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے مگر گلگت بلتستان کے عوام ان انتخابات میں اپنا حق کے رائدے ہی استعمال نہیں کر سکیں گے یعنی پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی اہوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی کے بغیر ہی تشکیل پائے گا ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اگرچہ طویل ہے مگر مختصرا یہ کہ گلگت بلتستان ریاست جمہو کشمیر کی ان اکائیوں کا حصہ ہے جو بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی ہیں ریاست جمہو کشمیر کا ایک حصہ جمہو اور کشمیر ہے جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں دوسرا حصہ لداخ ہے جو بھارت کے زیر انتظام ہے تیسرا آزاد کشمیر کی آزاد ریاست اور چوتھا گلگت بلتستان ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے برے صغیر کی تقسیم سے پہلے ریاست جمہو کشمیر انہی چار اکائیوں پر مشتمل تھی سن 1947 میں پاکو ہند کی تقسیم اور آزادی کے وقت ریاستوں کی کل تعداد 565 تھی جن میں سے 564 ریاستیں یا بھارت میں زم ہوئیں یا پاکستان میں شامل ہوئیں تاہم جمہو کشمیر کی ریاست کا تنازہ ابھی حل طلب ہے اپریل سن 1949 میں پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کے ایک معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ کر کے براہ راست پاکستان کے زیر انتظام دے دیا گیا سن 1974 میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت نے ایک عبوری آئینی حکم کے تحت گلگت بلتستان کے مقامی راجباروں کو زم کر لیا اور انگریز کے رائج کردہ FCR قانون کو معتل کر دیا گیا یوں مقامی لوگوں کو نمائندگی کا جزوی حق تو حاصل ہوا جس کے ذریعے وہ مقامی قانون ساز اسیمبلی کے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں مگر پاکستان کی قومی اسیمبلی اور سینٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں لہٰذا عام انتخابات میں گلگت بلتستان ایسی گہمہ گہمی سے دور ہے کیا گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے آئینی عمل میں نمائندگی کا حق حاصل کر پائیں گے یہ سوال ابھی تشنہ جواب ہے